کہ آجدہ ایزیب الشان درس قرآن و حدیث جو کہ الحمدللہ اس خوشی دی اندر ہے تو انہوں پتا ہوئے گا کہ الحمدللہ تو اڈے گاؤنو الحدا والا ایک بہت بڑا ادارہ ہے الحدا جو کہ ڈاٹر فرد حاشمی صاحب چلا رہا نے پوری دنیا تو کام کر رہا نے کہ تسی سعادت ماند جے کہ انہوں نے شاہ تو انہوں میں لگی ہے جبکہ بڑے بڑے قصبیاں والے شہران والے متلاشینے اور جسجو کاررینے انہوں نے ایچید مجسر نہیں تسی مبارک بات دے مستحق جے اسے حوالے دنالی حضر شیخ جیدہ آجدہ خطاب تاکہ اس حوالے نال ساڑھی کی تربیت فرمان اور خصوصی دعا کرن اور دوسری بات کہ جڑی آ جاگاں ایک وقت سی کہ اتھر ہے ایسی تو اڈی کاوش تو اڈی محنت میرے رسیدار جبکہ جیل آگے دے نے کہا رہی اصداللہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اور انہوں نے معاملین دی محنت دے دعا ہے اللہ پاک اس جگہ نو مزید دین دا مرکز بنائے ہن میں بلا تخیر دعوت خطاب واسطے درخواست کرنگا شیخ الحدیث والتفسیر استاد العرباء استاد المشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نو نحال اور نو عمر بچے زیادہ شوق کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ شاید شرم محسوس کر رہے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تو بیٹا آپ ذرا بڑوں کو جگہ دے دیں آپ سائٹ پہ ہو جائیں اور بڑوں کو آگے بلا لیں آگے آجے آپ چھوٹوں نے بات نہیں سنویں ذرا سائٹ پہ ہو جاؤ وہ دیکھو وہ چھوٹے سائٹ پہ بیٹھے ہو سائٹ پہ چلے جائیں یہ بڑوں کے لیے جگہ خالی کر دیں کل انشاءاللہ والعزیز ان بڑوں نے ہماری جگہ لینی ہے اور بڑے ہی وہ خوش نصیب بڑے ہیں جن کے چھوٹے ان کی جگہ پہ آئیں اور وہ ان کے لیے بہترین جانشین ثابت ہوں اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے ان جگر کے گوشوں کو اللہ تعالی ہمارا ایسا جانشین بنائے کہ ان کی نیکیاں ہمیں پہنچتی رہیں اور ان کی پاکیزہ اور فرما برداری والی زندگی کے ساتھ قبر میں بھی ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں اور حشر میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللا ومن یضلل فلا هادیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافع اللہم اننا نعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرًا يفقه في الدین قبل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم میرے معزز اور مکرم بزرگو بھائیو عزیزو اور عزیز القدر بیٹو خواتین بھی ہیں نہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس بستی کے مکین حضرات و خواتین ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں بزرگ اور قابل احترام مسلمان خواتین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی ایسی بات بشری لغزش اور کتاہی کی وجہ سے میری طرف سے ایسی بات آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرط سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے قابل احترام سامعین و حاضرین انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں ایک بہت ہی شرف و فضیلت اور عزت و کرامت والی مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے بڑے امتیاز اور عزاز کے ساتھ نوازا ہے سر فراز فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنے ارادے مشیعت اور کلمہ کن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی پیدا کیے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے ارادے اور مشیعت کے ساتھ پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی تصویر بنائی اور اس کی اس تصویر کے لیے اس کے اس کالبود خاکی اور اس کی چہرے کی صورتگری کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ خلقتہ بیدئیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے لیے اپنے دونوں ہاتھ لگائے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی بے مثال ذات ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ہے اس کی مانند نہیں ہے وہ بے مثال ہے اور کوئی اس کی شبیع اور کوئی اس کی نظیر اور کوئی اس کی مثیل نہیں ہے لیکن اس کی بڑی خوبصورت شکل ہے اللہ رب العزت کا چہرہ ہے اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں اللہ رب العزت بہت خوبصورت ہے لیکن کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے خیال اور تصور میں جو کوئی بھی شکل اور تصویر آتی ہے اللہ ویسا نہیں ہے اللہ اس سے پاک اور منعزہ ہے کہ اس کی کوئی شکل کوئی سوچ سکے کسی کے تخیل اور تصور میں آسکے لئیسا کمثلی شہی لیکن وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ فرمایا وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اور اس کے ہاتھ بھی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور یہ انسان کے لئے بہت بڑے فضیلت کی بات ہے اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں کے لئے مسجود بنایا فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو اور فرشتے زی اقل مخلوقات میں بہت ہی اللہ کے مقرب ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تو ان کے ساتھ جو ان سے ادنا مخلوق تھی جنات وہ بھی اس حکم میں شامل تھے تو جنوں میں سے ابلیس جو جنوں کا بڑا ہے اس نے اس حکم کے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس نافرمانی کی وجہ سے کہ اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے اس کا سبب یہ بتایا کہ انسان مجھ سے کم تر ہے میں آگ سے پیدا ہوا ہوں انسان بٹی سے پیدا ہوا ہے میں اس کو کیسے سجدہ کروں تو اللہ رب العزت نے انسان کی اس تحقیر کی وجہ سے اور اللہ کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اس ابلیس کو ملعون اور اللہ رب العزت نے اس کو پھٹکار دیا دھتکار دیا ٹھکرا دیا اللہ نے فرمایا اخرج منہ بذعوم مدحورہ ان آسمانوں سے نکل جا زلیل کیا ہوا دھتکارہ ہوا پھٹکارہ ہوا اور تجھ پہ لعنت کی گئی انکا من الساغرین تو زلیل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا لِكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور قیامت کے دن تک تجھ پہ میری لعنتیں برستی رہیں یہ انسان کا شرف ہے یہ انسان کی عزت و کرامت ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی طرف سے خصوصی روح پھوکی یہ روح جو ہے اللہ رب العزت کی روح کا یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے پھوک دیا ہے نہیں اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی حصہ کوئی بخرا کوئی جز اور کوئی کسی قسم کا اس کا سیل اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کے اندر نہیں ڈالا یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی تخلیق فرمائی ہوئی ہے پیدا کی ہوئی ہے اس کی ذات میں سے کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کی ذات میں سے کوئی چیز اس کسی کے اندر ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت کسی مخلوق کے اندر ہے اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ بھی اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی وہ واحد لا شریک ہے کہ اس کی ذات کا بھی کوئی حصہ کسی کے اندر نہیں ہے اور کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے اور کسی میں اس کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے روح جو انسان کے اندر پھوکی ہے یہ اللہ رب العزت کے عمر سے وجود میں آئی ہے الروح من عمر ربی یہ اللہ کا عمر ہے اور جو عمر ہوتا ہے وہ اس ذات کے ارادے کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو چیز کسی مادے کے ساتھ وجود میں آتی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ وجود دے دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے جب تک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ موجود رہتی ہے لیکن جو چیز اللہ رب العزت کے عمر سے وجود میں آئے اللہ رب العزت کے عمر سے اس کو وجود ملا ہے تو اس کا وجود اللہ کے عمر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا عمر ہر وقت اس کی ذات سے صادر ہوتا رہتا ہے اور وہ چیز قائم رہتی ہے یعنی اس کے لیے ہر وقت موجود ہونے کے لیے اللہ رب العزت کا عمر جو ہے وہ جاری ہوتا رہتا ہے دوسری چیزوں کے لیے اللہ کی مشیعت اور ارادہ کار فرما ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے صداے کن فیہ کن تو یہ خیر ایک علمی بات تھی یہاں مجلس کے اندر اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی طرف سے روپ ہو کی یہ روپ ہی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے عمر سے وجود میں آئی ہے اور یہ ایک نورانی اور ملکوتی چیز ہے یہ ایک نورانی چیز ہے اور ایک ملکوتی چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا اس عالم قدس کے ساتھ تعلق ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ماحول ہے یہ وہاں سے بھیجی ہوئی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جو انسان کے اندر ودیت کر دی جاتی ہے روپ اور اللہ رب العزت نے تیسری ایک چیز جس کے ساتھ انسان کو مشرف فرمایا وہ انسان کی عقل ہے سمجھنے سوچنے کی جو صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی یہ عقل وہ چیز ہے جس کے ساتھ آج انسان اکیسویں صدی میں یہاں تک پہنچا ہے کہ آج سے اللہ اکبر وہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا تھا اس نے جیسی زندگی گزاری تھی صادقی کے ساتھ ترقی کرتے 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 انسان آج ہزاروں سال کے بعد اس مقام پر پہنچا ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی کے پاس موبائل اور وہ موبائل کے اندر بات کرتا ہے اور واتس ایپ کے اپر اور ایمو کے اپر دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور جس سے بات کر رہا ہے اس کی بات بھی اس کے فون میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے یہ ترقی انسان کی کس وجہ سے ہوئی ہے اکل کی وجہ سے چڑیاں مچھلیاں اور زمین کے اوپر زندگی گزارنے والے گائے اور بینس یہ سارے ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے پہلے تھے چڑیاں ویسے ہی گونسلے بناتی ہیں اور کبوتر ویسے ہی اپنے گونسلے بناتے ہیں اور بچھلیاں ویسے ہی پانی کے اندر زندگی گزارتی ہیں ساری چیزیں اس ہی سطح کے اوپر ہیں جس سطح پر پہلے دن تھی لیکن انسان کہاں پہنچ گیا انسان نے کتنی ترقی کی ہے اس اکل کی وجہ سے تو یہ انسان کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں کا مسجود بنایا اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی طرف سے خصوصی روح پھونکی اور اس کو عقل اور اللہ رب العزت نے شعور عطا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو مزید یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا جب آدم علیہ السلام پانی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا جنت میں بسایا یہ بتانے کے لیے تمہاری رہنے کی اصل جگہ جنت ہے تمہارے رہنے کی جگہ جنت ہے لیکن جنت میں تم آوگے جب اللہ کی فرما برداری کروگے جنت میں رہنے کی قیمت کیا ہے اللہ کی فرما برداری فرما بردار رہوگے تو جنت ملے گی اور نافرمانی کروگے تو جنت سے معروم ہو جاؤگے یہ ان کو رہرسل کروائی گئی جنت میں بسا کے جب تک فرما بردار رہے جنت میں بستے رہے جو ہی نافرمانی ہوئی جنت سے نکال دیئے گئے جنت سے نکال دیئے گئے زمین میں آگئے اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جزاک اللہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے لوگوں نے پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے فرمایا جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے تو جنت میں جائے گا کون جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے اور جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے وہی اللہ کا فرما بردار ہے جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے وہی اللہ کا فرما بردار ہے جو اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نا فرمان تو اب جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ کی فرما برداری انسان نے کیسے کرنی ہے اب دو انسان کی زندگی کے دائرے ہیں ایک دائرہ وہ ہے انسان کی زندگی کا جس میں انسان اللہ کے حکم اور قانون کا پابند ہے انسان کی اس میں کوئی مرضی نہیں چلتی یہ انسان کا وجود اللہ نے کیسا بنا دیا اس میں میری مرضی داخل نہیں ہے آپ کی مرضی نہیں ہے کوئی کالا ہے کوئی پیلا ہے کوئی گورا ہے کوئی لال ہے کوئی مٹیالا ہے کوئی بہت کالا ہے کوئی بہت سفید ہے کوئی سرخ و سفید ہے یہ اللہ رب العزت نے جیسا چاہا جس کو بنا دیا شکل جیسے چاہی جس کی شکل بنا دی اور قد کاٹ جیسا جس کا چاہہ بنا دی ماں باپ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اولاد بڑے قد کی ہو جاتی ہیں ماں باپ بڑے ڈیل ڈول کے ہوتے ہیں اولاد چھوٹے قد کی ہو جاتی ہیں جس کو چاہ جس علاقے میں پیدا کر دیا کسی کو ایشیا میں پیدا کر دیا کسی کو امریکہ میں پیدا کر دیا کسی کو یورپ میں پیدا کر دیا کسی کو افریقہ میں پیدا کر دیا کسی کو پہاڑی علاقے میں پیدا کر دیا کسی کو سائری علاقے میں پیدا کر دیا کسی کو مدانی علاقے میں پیدا کر دیا اس میں کسی کی مرضی نہیں چلتی اس میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں فرما بردار ہیں جیسے سورج اللہ کا فرما بردار ہے چاند اللہ کا فرما بردار ہے ستارے اللہ کے فرما بردار ہیں پہاڑ اور ہوائیں اللہ کی فرما بردار ہیں بادل اللہ کے فرما بردار ہیں اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں ہم بھی اس کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جب اس کا حکم آتا ہے چلے جاتے ہیں اور جیسے اس نے بنایا ہے ویسے بن جاتے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے اس نظام کو بگاڑنا تو یہ بگڑ جاتا ہے چلتا ہوا دل ٹھائر جاتا ہے اور دوڑتا ہوا خون رک جاتا ہے اللہ اکبر اور سارے جسم کے سسٹم صحیح کام کرتے ہوئے الٹے ہو جاتے ہیں پتہ یہ نہیں چلتا کیا ہوگیا انسان بے بس ہے لیکن ایک دائرہ ایسا ہے جس میں انسان کو اللہ نے اختیار اور آزادی دی ہے کہ تُو اپنی آزادی کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ چاہے تو شکر گزار بن جا چاہے ناشکرہ بن جا چاہے فرما بردار بن جا چاہے نافرمان بن جا چاہے اللہ کو راضی کر لے چاہے اللہ کو ناراض کر لے یہ دائرہ ہمارے اختیار میں ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں آزاد بنایا ہے اور جو اللہ رب العزت کا وہ دائرہ ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں ہماری مرضی نہیں ہم مجبور اور لاچار ہیں اس کے اندر اس میں اللہ رب العزت نے جیسا کسی کو بنا دیا اس کے اوپر کوئی جزا سزا نہیں اس کے اوپر کوئی جواب دہی نہیں کہ تُو کالا کیوں تھا تُو چھوٹا کیوں تھا تیرے نقش موٹے کیوں تھے تُو خوبصورت کیوں نہیں تھا اس کے اوپر پوچھا نہیں جائے گا اللہ رب العزت اس پہ کسی کو نہیں پوچھیں گے اور تُو بڑا خوبصورت تھا اس لیے تُو جنت میں چلا جا نہیں کوئی خوبصورتی کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا تُو کالا تھا اس لیے نوزباللہ نوزباللہ جنت میں چلا جا نہیں بلال کالے تھے موٹے نقش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو بلال میں نے عجب دیکھا کہ آگے آگے کسی کی آٹھ پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے میں نے پوچھا کون تو بتایا گیا یہ بلال ہیں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے کیا کرتے ہو کون سا عمل کرتے ہو تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے آگے دیکھا اللہ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت کے جہنم میں جائے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا نہ خاندان دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ کتنا ہے تیرے پاس دولت کتنی ہے یہ نہیں دیکھتے اللہ رب بلیزت کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں تمہارے ارادیں تمہارے ازائم تمہاری چاہتیں تمہاری تمنائیں اور عارضویں دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل دیکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا تم چاہتے کیا ہو تم کرتے کیا یہ دیکھتے ہیں اللہ رب بلے اس پر فیصلہ ہوتا ہے چاہتے کیا ہو اللہ کی رضا چاہتے کیا ہو اللہ کی فرما برداری اللہ کی خوشنودی چاہتے کیا ہو جنت میں جانا اور اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ رب العزت جنت دے دیتے اور اگر انسان اللہ اکبر جہنم کے راستے کی طرف جائے اور جہنم کے اندر لے جانے والے عامال کرے تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو میں نے اتنا نوازا تھا اور اس کو میں نے اتنے چاؤ اور اتنے ارمان کے ساتھ بنایا تھا اور اب یہ جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ اس کو روگلے فرماتا ہے جاتا ہے تو جائے یہ شیطان کے پیچھے جہنم میں جاتا ہے تو جائے فرمایا تجھ سے اور تیرے پیچھے جہنم میں جانے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا جو جاتے ہیں جہنم میں جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت کو کسی کے جہنم میں جانے کی پرواہ کوئی نہیں لیکن وہ پسند یہ کرتا ہے کہ انسان جنت میں جائے انسان جنت میں جائے جنت میں جانے سے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے انسان کے لئے جنت بنائی ہے جہنم میں جانے سے اسے ناخوشی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت غزبناک ہوتے ہیں اور اپنے نافرمانوں سے انتقام بھی لیتے ہیں اللہ تعالی انتقام بھی لیتے ہیں تو جو دائرہ انسان کی آزادی اور اختیار والا ہے اس میں ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور یہ فرما برداری کیسے کرنی ہے اس کے لئے اللہ رب العزت نے ہدایت اتاری ہے اور وہ ہدایت کونسی ہے فرمایا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیری طرف سے رہنمائی آئے گی جو اس رہنمائی کی پیروی کرے گا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوگا کوئی غم اور پشتاوہ نہیں ہوگا کوئی افسوس اور کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ یہ چیز تھی نہ رہی اور نہ انہیں کوئی دار اور خوف ہوگا کہ یہ کیا ہو جائے گا ان کا مستقبل محفوظ اور ماضی میں اگر کوئی چیز نہیں ملی تو ان کو سب کچھ مل جائے گا کوئی پشتاوہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس یہ نہیں اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو یہ ہدایت جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ الہدا دے کر بھیجا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا اللہ نے اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا عدم علیہ السلام کو یہ ہدایت ہوتا اللہ تعالی نے عطا فرمائی وہ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول تھے اور ان کے بعد بہت سارے نبی اور رسول آئے اور پھر جب انسان راستے سے بھٹک گئے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اختلاف میں پڑ گئے اللہ کی توحید چھوڑ بیٹھے اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوہ علیہ السلام کو ببوث فرمائی ان کو ہدایت عطا فرمائی اور پھر یہ ہدایت نبیوں کو ملتی رہی پھر ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی پھر ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمائی پھر ان کی اولاد کے دوسری شاق میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت کامل شکل میں عطا فرمائی آج میں نے تمہارے اوپر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارا دین مکمل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ ہدایت کامل شکل میں عطا فرمائی وہ دین جو حق ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور برحق اور سچا ہے اور وہ دین باقی رہنے والا ہے مٹنے والا نہیں ہے اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے یہ دین باقی رہے گا لوگ چاہتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں کہ اس روشنی کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ تعالی نے اس کو پورا کرنا ہے اور ساری دنیا کو اس روشنی سے اللہ رب العزت نے روشن اور منور کرنا ہے ساری دنیا میں یہ نور پھیلے گا کوئی گھر جو ہے وہ اس روشنی سے خالی نہیں رہے گا ہر گھر کے اندر دین کی روشنی پہنچے گی اور ہر گھر دین قبول کرے گا کوئی عزت کے ساتھ کر لے تو اس کی سعادت کی بات ہے وگر نہ زلیل ہو کے ناک رگڑ کے سو قبول کرنا پڑے گا یہ دین اللہ غالب کرے گا تو وہ الہدا وہ کیا ہے وہ کتاب و سنت ہے وہ قرآن و حدیث ہے وہ کتاب و حکمت ہے وہ قرآن و حدیث ہے یہ اللہ اکبر وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا اور اس علم کے ساتھ اللہ تعالی انسانوں کے درجے بلند کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کا درجہ انچا ہوتا ہے ان کا مقام و مرتبہ انچا ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہیں ان الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ جو کافر ہوئے وہ اہلِ کتاب میں سے ہوں یہود و نصارہ وہ مشرق ہوں چینی جاپانی روسی کورین یا اور کسی ملک کے رہنے والے جو مشرق ہیں ملحد ہیں اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے ساتھ شرق کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّم یہ جہنم کا ایندن ہے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اُلَائِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَّ وہ مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں جانور ان سے اچھے ہیں وہ جانوروں سے بھی کم تر ہیں اور جانوروں میں آپ جانتے ہیں کہ سارے جانور ہوتے ہیں وہ ان سب میں بدترین لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں اور اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ وہ ساری مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں یہ ایمان والے ساری مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے جنت کہاں ہیں اوپر جہنم کہاں ہیں نیچے جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے اِنْدَ صِدْرَتِ الْمُنْتَحَا اللہ کے رسول محراج پہ تشریف لے گئے ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے صِدْرَتُ الْمُنْتَحَا تک پہنچ گئے اور فرمایا اِنْدَ حَا جَنَّتُ الْمَاوَا اس صِدْرَتُ الْمُنْتَحَا کے پاس آسمانوں سے اوپر وہ جنت ہے جہاں لوگوں نے جا کے رہنا ہے اور جہنم یہ نیچے جہنم نیچے اللہ اکبر تو ایمان والوں کے درجے اللہ بلند کرتا ہے اور یہ جنت میں رہیں گے اور جنت میں بھی اللہ نے بڑے درجے بنائے ہوئے ہیں فرمایا سو درجے تو ایسے ہیں جو صرف مجاہدین کے لئے اور جنت کے درجے اتنے ہیں فرمایا جیسے تم آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھتے ایسے جنت میں درجے ہوں گے لوگوں کو کئی لوگ ستاروں کی طرح اونچے نظر آئیں گے اتنے درجے ہیں جنت کے اندر کوئی حدو اصحاب ہی نہیں ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے جنت میں بلند کرتا ہے یرفائی اللہ اللہذین آمنوا منکم اور اہل ایمان میں والذین اوت العلم درجار جن کو علم عطا کرتا ہے ان کے درجے اہل ایمان میں بھی اونچے ہوتے ہیں سب سے اونچا درجہ اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے نبیوں کے بعد پھر درجہ اہل علم کا اور اہل علم صحابہ میں جو اہل علم ہیں وہ سارے صحابہ میں افضل تابعین میں جو اہل علم ہیں وہ سارے تابعین میں افضل اور اسی طرح جتنے بھی جملہ اہل ایمان ہیں ان اہل ایمان کے اندر ان میں سے جو اہل علم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دور کے اہل ایمان سے اونچا درجہ عطا فرماتا ہے ان سے اونچا درجہ عطا فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں ہدایت کا آفتاب سورج عالم تاب عالم تاب آفتاب اے عالم تاب وہ روشنی کا منبا جس نے ساری دنیا کو روشنی سے بھر دیا سراجم منیرہ وہ ہدایت کا سورج ہے اور علماء جو ہوتے ہیں فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے چودویں کا چاند ہوتا ہے سورج سے روشنی لے کے رات کو روشنی کرنے والا چودویں کا چاند ہوتا ہے اور جو عام اہل ایمان ہیں یہ ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں تو بھائیو یہ دین کا علم یہ انسان کے درجے بلند کرنے والی چیز ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اتا فرماتے ہیں دین کا فہم اتا فرماتے ہیں دین کا فہم کیا ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے اندر گہرائی فہم اور سمجھ اور اس کے اندر انسان کو ایسی آگہ ہی حاصل ہو جائے کہ انسان دین کی بارکیوں کو جاننے لگے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو لٹانے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہے علم اللہ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے اللہ نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا یہ دین کا علم اللہ نے اتارا ہے اور اللہ ہی سکھاتا ہے اور جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم اور فہم عطا فرماتے ہیں تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس بسجی میں اللہ رب العزت نے یہ علم و ہدایت کا ایک مرکز اس مسجد کی شکل میں بنا دی ہے یہ مسجد پوری بسجی میں پورے علاقے میں سب سے بہترین جگہ یہ مسجد ہوتی ہے آپ کے کھیت کھلیان آپ کے مربع ڈیرے آپ کے گھر اور آپ کی حویلیاں آپ کے جانوروں کے حویلیاں جہاں آپ کے قیمتی جانور بندے ہوئے ہیں اور آپ کا کھیت آپ کے مربع آپ کے ڈیرے یہ سارے ایسی جگہ ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند جگہ کونسی ہے مسجد یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند جگہ ہے کیوں یہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی جاتی ہے اور لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے اس مسجد میں آتے ہیں اللہ کے سامنے جکنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری ہے تو اللہ رب العزت برکت دے ہمارے عزیزِ گرامی کو جنہوں نے کوشش کر کے اس مسجد کو قائم کیا اللہ تعالیٰ اس مسجد کو علم و ایمان کا مرکز بنا دے رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے اور توحید و سنت کا مرکز بنا دے اور پوری اس بستی کے لیے اور پورے اس علاقے کے لیے اللہ رب العزت اس کو ایسا مرکز الاصلہ بنا دے کہ پورے علاقے کے اندر دین کی روشنی پھیل جائے اور توحید و سنت کا نور پھیل جائے اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور لوگ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اللہ کی فرما بردار بندیاں بن جائیں تمام مرد اور خواتین یہ اللہ کے فرما بردار اور مسلمان بن جائیں صاحب ایمان بن جائیں اور حسن اخلاق کا پیکر بن جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مرکز بنا دیں اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ الہدا کی ایک شاخ آپ کی اس بستی میں قائم ہوگی اللہ رب العزت نے الہدا اتارا ہے آسمان سے ہدایت اتاری ہے اور اس ہدایت کی پیروی کرنا یہ ہے انسان کی نجات کا راستہ اور وَلَقَدْ جَاہُم مِن رَبِّهِمُ الْہُدَا اللہ کی طرف سے الہدا آیا ہے الہدایت آئی ہے قرآن و سنت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت لے کے آئے ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس دور میں اس ہدایت کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو الہدا کو جنہوں نے آرگنائز کیا ہے اور اس کو منظم کر کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہدایت کا نور جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں شہروں میں بھی بستیوں میں بھی اور ملکوں میں بھی بہت وسیع پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم دین سیکھیں مرد بھی اور خواتین بھی بڑے بھی اور چھوٹے بھی طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور یہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا اور سکھنا فرض ہے یہ پرائمیری سکول اور میڈل سکول اور میٹریک اور ایف ای ایف ای سی اور بی ای گریجویشن ایم ای سی اور اس کے بعد کی ڈگنیاں لے کر یہ علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے وہ کرو کرو نہ کرو نہ کرو وہ فرض نہیں ہے وہ ضرورت ہے ہماری زندگی کی وہ پڑھیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لیکن جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے میں نے جنت کی طرف کیسے جانا ہے کون سے عمال ہیں جو مجھے جنت لے کے جائیں گے اور کون سے عمال ہیں نعوذ باللہ جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان سے محفوظ رکھے کون سے راستے ہیں جو ہنم کی طرف جاتے ہیں کون سے رائے ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو آپ اس مسجد کے اندر کوشش کریں بڑوں کی بھی کلاس ہو جن کو دین سکھایا جائے آداب سکھایا جائیں اخلاق سکھایا جائیں دین کے مسائل سکھایا جائیں طہارت کے مسائل زندگی کے مسائل گھر میں رہنے کے مسائل رشتہ داروں کے حقوق ماں باپ کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق حکومت کے حقوق علاقے کے حقوق جانوروں کے حقوق زمین کے حقوق زمین کی مخلوقات کے حقوق یہ سکھانے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے یہ مسجد کے اندر سکھائے جائیں ترجمہ پڑھایا جائیں حدیث پڑھائی جائیں اور آداب اور اخلاق سکھائے جائیں اور بچوں کو بھی پڑھائی جائیں اور بچیوں کو بھی پڑھائی جائیں تو الحدا کے اندر انشاءاللہ اور لذیذ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے اور آپ کی بچیاں بھی پڑھیں گے اور مسجد کے اندر یہ یہاں ہلکہ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم کا بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی تو اللہ رب العزت اس مسجد کو بھی برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کو بھی اللہ رب العزت یہاں کامیابی اور اللہ رب العزت اس کو فروغ اور قبول عطا فرمائے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اللہ رب العزت جگہ پیدا کرے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کرے اور لوگوں کی ہدایت کا اور لوگوں کی اصلاح کا اس کو ذریعہ بنائے اور جو لوگ اس کا ذریعہ بنے ہیں اللہ رب العزت ان کو برکت دے ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسری یہ ہے کہ اس کو کامیاب کریں کامیاب کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دعا بھی کریں اور دوسرے معامل اور مددگار بھی بنیں اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس میں بیجیں وہ یہاں سے فیض پائیں اور سچی بات یہ ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو نہیں ہزار نہیں ہزار ہا لوگ ہیں جنہوں نے اس الہدا سے روشنی حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے خاندانوں کو بدل دیا بدل دیا انہوں نے اللہ اکبر اپنے خاندان کو بدل دیا اپنے گھر کو بدل دیا اپنی بستی کو بدل دیا اپنے علاقے کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ اس الہدا کی برانچ کو اور اس سینٹر کو اللہ رب العزت اس علاقے کے لیے ایسا ہی خیر و برکت کا باعث پنا دے اور میں دعا گو ہوں ان اکابر کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب جو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عدریز صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ ہماری محترمہ بین صاحبہ ڈاکٹر فرح تاشمی اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے اور جزائے خیر عطا فرمائے مزید توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کو بھی جو یہاں اس شاک کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ارگنائز کر کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ والعزیز یہاں لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے دین کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو میرے بھائیوں جو دین کے ساتھ لگ جائے اللہ اس کو انچا کر دیتا ہے یہ دین عظمت والی چیز ہے جو دین سے دور ہو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے جو دین سے جڑے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اللہ کے ساتھ جڑ گیا فقد حدیعہ الہ سرات مستقیم اسے سرات مستقیم مل گیا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سے جڑنے اور دین کے اوپر چلنے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے اور دین کو اپنے گھروں میں قائم کرنے اور اپنے کاروبار میں اپنے کھیت کھلیان میں اپنی دکان میں اپنے تمام معاملات کے اندر دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین پہ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اور اسی دین کے اوپر اللہ تعالی ہمیں چلتے چلتے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے لے جائے جبکہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہماری زندگی کا بہترین دین وہ ہو جب ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ تعالی اس دین کے خادموں کے ساتھ ہمیں ملائے سبحان ربکہ رب العزت ہمیں اسیفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین دعا کی درخواست ہے اس مسجد کے لیے اس ادارے کے لیے اور جو احباب یہاں آئے ہیں ان سب کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیں اور ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اللہ نے ان کو بیٹیاں دیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح اور تندرست بیٹے بھی عطا فرمائے اور ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالی آفیت اور صحت کاملہ عطا فرمائے اللہم لکا الحمد اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لکا الحمد اولا واخرا و لکا الحمد ظاہرا و باطنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد ابارک علی محمد و علی محمد کما صلیت ابارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزدنا علم النافع اللہم انہا نعوذ بکا من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء اللہ يسمع اللہم انہا نسلوکا الہداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم انہا نسلوکا العفو والعافیت والمعافیت في الدنیا والآقرہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم وسبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اللہم انہا نسلوکا موجبات رحمتکا وازائم مغفرتکا ونسلوکا سلامتا من کل اثم والغنیمتا من کل بر اے اللہ اس مسجد کو رشد و ہدایت کا علم و ایمان کا اور توحید و سنت کا مرکز بنا دے اللہ لوگوں کی اصلاح کا مرکز بنا دے اے اللہ اسے علم و ایمان کے ساتھ اور رشد و ہدایت کے ساتھ آباد فرما دے اے اللہ اپنے بندوں کے دل اس کی طرف مائل فرما دے اے اللہ یہ الہدا کی جو برانچ یہاں قائم کی گئی ہے اللہ اس کو کامیاب فرما دے اللہ اس کو اس علاقے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے یا اللہ توحید و سنت کا مرکز بنا دے اللہ علم و ایمان کا مرکز بنا دے اے اللہ لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا مرکز بنا دے اے اللہ جس اس بھائی بہن نے جس اس دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کے حق میں مانتے ہیں اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما اللہ اس بھائی کی بیٹیوں کو شفاہ دے دے اللہ ان کو آفیت دے دے اللہ تو انہیں بخشی ہیں اللہ ان کو آفیت دے دے تندرستی اور سلامتی اور صحت عطا فرما دے اللہ تو انہیں بیٹیاں دی ہیں ان کو آفیت دے دے اور یا اللہ تو نیک بیٹے سالے سعادت مند اور تندرست سالے عطا فرما آنکھوں کی چھنڈک عطا فرما اور بھی جو بھائی بہن اولاد سے معروم ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما اللہم بنتی منیبہ اکتبلہ سلامت والعافیہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی اور محتاجی دور فرما دے اے اللہ جو پریشان ہیں مقروض ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے اور مقروضوں کے قرض اتار دے اے اللہ جس گھر میں بے اتفاقی اور نچاکی ہے وہاں الفت اور محبت پیدا فرما اللہ اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد اتا فرما اے اللہ جو کسی بھی طرح بظلوم ہیں پریشانی کے اندر مبتلا ہے اللہ ان کو ظلم سے نجات اتا فرما پریشانی سے نجات اتا فرما ہماری دعائیں ارتجائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ والعبد ورسول محمد وعلى آلی وصحب اجمعین آمین برحمتی کا یا رب الرحیم آمین یا رب العالم آمین یا رب العالم